السلام علیکم guys welcome back in my another vlog تو guys میں اس وقت موجود ہوں جی مار روڈ پر اور میں ہائی کور سے فری ہو کر اب جا رہا ہوں سیول کورٹ ایوان عدل راستے میں ہی guys یہ میوزیم آتا ہے لاہور عجائب گھر جو ہے تو یہاں پر guys میں آپ کو دکھاتا ہوں اس vlog میں اور یہ جو ہے نا یہ building جو ہے کافی عرصے سے close تھی در کام ہو رہا تھا میں ان سے پوچھتا ہوں یہ open ہو گیا ہے کہ نہیں دوبارہ سے جی تو guys entry ہو چکی ہے یہ ساتھ ہی جو ہے نا یہ computer پر دیٹھا ہے لڑکا اس نے بقاعدہ میرا ID card ادھر enter کیا ہے اور جو ہے میری photo جو ہے اس نے کے لیے کیے اور وہ جو ہے نا پھر میری entry ہو گئی ہے میں اندر آگیا ہوں جی guys یہاں کے مناظر میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ کافی عرصے سے نا یہ building جو ہے یہ بند تھی عجائب گھر کی اور یہاں پر جو ہے نا کام ہو رہا تھا مطلب کہ جو بھی چیزیں ادھر انہوں نے رکھنی تھی یا جو بھی کچھ کرنا تھا وہ سارا کچھ جو ہے نا ہو رہا تھا یہاں میں نے اسے پوچھا ہے کہ یار ادھر کیا یہ ساری پینٹنگز ہی رکھی ہوئی ہیں اور کچھ نہیں ہے وہ کہتا ہاں جی ادھر جو ہے نا پینٹنگ وغیرہ ہی ہے اور کچھ نہیں ہے اس building میں تو اس کے guys اس کے بعد جو ہے نا آگے تھوڑا سا میں باہر نکلوں گا آپ کو یہ سارے چیزیں دکھا کر اس کے بعد جو ہے نا نیسٹ جو اصل جو building ہے نا جہاں پر یہ ساری تاریخی چیزیں رکھی ہوئی ہیں ادھر جو ہے وہ مغلیہ دور کے اور سکھ دور کی اور تاریخی اور قدیمی جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں نا وہ ساری چیزیں میں آپ کو دکھاؤں گا اور ادھر وہ guys وہاں پر جو ہے world war 1 اور world war 2 میں جو ہتھیار یوز ہوئے تھے جو چیزیں اسمال ہوئی تھی جنگ کے دوران وہ ساری چیزیں ان کے کچھ نمونے یا کچھ چیزیں جو بچگی تھیں یا کوئی material ایسا کہ جیسے کوئی گولہ بارود یوز ہوئے تھے ادھر جو ہے نا ان میں سے کچھ چیزیں جو ہے نا ادھر ابھی بھی موجود ہیں وہ بھی رکھی ہوئی ہیں اور پرانے دور میں جو ہتھیار اسمال ہوتے تھے وہ بھی ادھر رکھے ہیں تو guys یہاں پر یہ دیکھیں یہ دیوار بنائی ہوئی ہے مطلب کہ ثقافت کو جو ہے نا کلچر کو ادھر جو ہے وہ present کیا گیا ہے یہ دیکھیں train ہے اس پر سوار ہیں کافی لوگ یہ painting میں یہ بھی میخواہ سے train ہے اور یہ painting سے مطلب ہے اتنی clear نہیں ہے اور ایسی ہیں ہمیں تو لگتا ہے کہ بس یہ جو ہے نا بس ایسی ہے لیکن بنانے والوں کو اصل پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہے اب یہ دیکھیں یہ بندہ کیا کر رہا ہے الٹا لیٹا ہوا ہے یہ تو بڑا عجیب لگا تھا چلو یہ جی پرانے دور کے لوگوں ہیں یہ جو اس طرح جو ہے نا وہ ہوتے تھے تو یہ کیا ہے جناب پتہ نہیں کیا ہے یہ ڈاکس بنائی ہوئی ہے تو گائز اگلے ویلوگ میں آپ کو وہ ساری چیزیں دیکھنا کوئی ملیں گی جو کہ عجائب بھر لاہور میں ہیں یہاں پر تو جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ painting سے ہیں اور یہ کچھ کلچر کو اور تاریخی کلچر کو جو ہے نا یہ دکھایا گیا ہے یہاں پر painting کے ذریعے اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ نے دیکھ لی ہیں اس building میں یہی کچھ تھا اب جو ہے میں ادھر سے جو ہے نا exit کرنے لگا ہوں تو یہ کچھ چیزیں اس نے کھانے پینے کی رکھی ہوئی ہیں ادھر تو یہ ادھر تو بس براہ نام ہی تھا یہاں سے میں اپنی file جو ہے وہ اٹھا کر جو ہے نا ادھر سے نکلتا ہوں یہاں پر میں نے رکھ دی تھی یہ file تو guys یہ سب چیزیں آپ نے دیکھ لی ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا یہ ساتھ ہی آپ کو وہ سامنے building نظر آئے گی ابھی چند ہی قدم کے فاصلے پر آگے وہ ہے main building جو ہے نا عجائب بھر لاہور کی تو وہاں پر جو ہے نا میں یہ جو ہے vlog ادھر end کرنے لگا ہوں تو وہ آپ کو نایسٹ جو ہے نا پارٹ میں نایسٹ vlog میں نا میری نایسٹ ویڈیو میں جو ہے وہ آپ کو وہ سارا عجائب گھر کا وہ سارا جو ہے نا آپ کو منظر دیکھنے کو ملے گا تو guys اگر ویڈیو اچھی لگو اس کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور شکریہ تھے